دنیا میں بستا ہے یہ وہ دیش ہے جہاں کی کماریوں نے 21 بار دنیا بھر کی سندریوں کو پچھاڑا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر دھرتی پر یہ کونسا سورگ لوگ ہے جہاں آپ سرائیں پیدا ہوتی ہے لیٹن امریکہ کے اس دھرتی پر ہر لڑکی کی پہلی پسند ہے بیوٹی کوین بننا اور اس دیش کا نام ہے وینیجویلا لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ان سندریوں کی تعریف کے پل باندھنا نہیں ہے آج یہ دیش کسی اور وجہ سے بھی سرکھیں بٹو رہا ہے بھارت میں لوگ مہنگائی بڑھنے کی دعائی دیتے نظر آتے ہیں اور اکثر کم کمائی کی بات کرتے ہیں لیکن وینیجویلا ایک ایسا دیش ہے جہاں مہنگائی در جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس سے لوگوں کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو پا رہی لیکن دنیا کے سمرد دیشوں میں شمار وینیجویلا کی آرچھکستی تھی ان دنوں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے عالم یہ ہے کہ یہاں ہر مہینے پچاس لاکھ روپے کمانے والا شخص بھی اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہا مجبوری میں لوگوں کو یہاں سے پلائن کرنا پڑ رہا ہے مہلائیں برازیل جیسے دیشوں میں جا کر اپنا شریر بیچنے کو مجبور ہیں وینیجویلا میں مہنگائی آگ کی طرح بڑھ گئی ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی مانے تو اس سال کے انت تک یہاں کی مہنگائی در دس لاکھ پرتیشت تک پہنچنے کی زمبھاؤنا ہے اگر ایسا ہوا تو یہ آدھنے کے دیحاس میں سب سے زیادہ ہوگی وینیجویلا کے جو وردمان حالات ہیں وہ انیس سو تئیس میں جرمنی کے تھے اور دو ہزار میں جمبابوے کے تھے وینیجویلا کے کل نریات میں چھانوے پرتیشت حصے داری اکیلے تیل کی ہے تیل کی گردی قیمتوں کی وجہ سے وہاں کی آرثک ستھی لگاتار بگڑتی جا رہی ہے پرتیبند کے چلتے جب تمام دیشوں نے اس سے تیل لینا بند کر دیا تو اس کی اکانومی ایک دم بیٹھ گئی چار سال پہلے تیل کی قیمت پچھلے تیس سال کے سب سے نچلستر پر آ گئی تھی دو ہزار چودہ میں تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد سے ہی اس دیش کی ارث ویوستہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اس سے نپٹنے کے لیے دیش کی سرکار دھڑا دھڑ نوٹ چھاپتی جا رہی تھی تاکہ بجٹ کو پورا کیا جا سکے اور اب دیش میں اتنے نوٹ ہو گئے ہیں کہ ان کی قیمت ختم ہو گئی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی پروفیسر جو اس عبارہ کو اپنا پرانا جوتا مرمت کروانے کے لیے اپنی چار مہینے کی تنخواہ بیس ارب بولیور یعنی چار لاکھ روپے دینے پڑے کبھی اس دیش کی جی ڈی پی اسرائیل سپین اور گریس سے بھی زیادہ تھی اس دیش کے لوگوں کے پاس اربوں روپیہ ہے لیکن اس کی قیمت نہ رہنے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھلا پا رہے اگر ڈالر سے وینجولر کی کرنسی کی طلعہ کریں تو ایک ڈالر چھتیس لاکھ بولیور کے برابر پہنچ گیا ہے یہاں لوگ ایک لاکھ بولیور سے کم کی رقم نہیں لے رہے وہیں کئی نے تو سامان کا لین دین شروع کر دیا ہے نائی بال کٹنے کے لیے انڈے اور کیلے لے رہے ہیں سگریٹ کے محض ایک پیکٹ سے کیب میں سواری کر سکتے ہیں ریسٹورانٹ کھانا کھلانے کے بدلے پیپر نیپکن لے رہا ہے اناج دودھ دوائیوں اور بجلی کا گھور ابھاو ہے دیش کے بگڑتے حالات کے کارن بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور اپراد بھی کھانے کی کمی ہیلتھ کیر کی خراب حالت بجلی پانی یا تایات اور سرکشہ انتظاموں کے بدتر ہونے سے لوگ سیما پار کر کے کولمبیا برازیل اور انے پڑوسی دیشوں کی اور پلائن کر رہے ہیں تو دوستو کیا ہو اگر آپ کے دیش میں بھی وینی جولے کی طرح ہر اٹھارہ دن بعد مہنگائی دوگونی ہو جائے کیا ہو اگر بوری بھر کر نوٹ لے جانے پر بھی آپ کچھ خرید نہ سکیں ہمیں کومنٹ کر کے اپنا سجھا ضرور دیجئے